اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوپس اب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوشباس ہوں گے بہت ٹائٹل سے آپ سمجھ گئے ہوں گے آج بہت ہی ہوت سیلنگ آئٹم کے بارے میں بات کرنے والی ہوں ہینڈ چوپر کے بارے میں جی ہاں بہت ہی چیپ پرائس میں بہت ہی پاپلر پروڈکٹ ہے ہر یوٹیوبر کے پاس آپ نے ضرور دیکھا ہوگا تو آیا یہ ورث اٹھا ہے کے نہیں ہے اس میں انویسٹ کریں نہ کریں یہ کتنے دن چلے گا اس کی لائف کتنی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اگر تو آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کر دیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو میں نے منگوایا ہے درازہ آن لائن سے وہاں 250 سے لے کے 400 کے بیچ میں ڈیفرنڈ لوگ بیچ رہے ہیں اور ریویو بہت اچھا ہے 5 سٹار 4 سٹار ہیں میں نے منگایا مہنگے والا کہ اس کی قولٹی ذرا اچھی ہوگی میں بھول گئی تھی کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور میڈین چائنا ہی ہے چائے 250 والا لے لیں 400 والا لے لیں میں نے دو منگایا ہے ایک سستہ ایک مہنگا تو سیم چیز سیم قولٹی آئی ہے ایک میں نے یہ یوز کیا ہے اور یہ ون ویڈیوز کرنے کے بعد کا ریویو ہے یہ کھینچیں کے تو اس کا روپ چلتا ہے اور روپ کھینچنے سے چار سے پانچ جن استعمال ہوا اس کے باہر ہاتھ میں ہی آگیا درسے کہ آپ کو میں دکھا سکتی ہوں اور دوسرا اس کا جو مجھے اچھی نہیں لگی اس کا ون ویڈیوز کیا ہے ون ویڈ کے لیے 400 یا 500 ویسٹ آف منی ہیں کیونکہ اس میں رسٹ آگیا ہے اس کے بلیڈ میں اتنا لائٹ انس کا بلیڈ ہے اس میں اتنی جلدی رسٹ پکڑ لیا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ گارلک بھی کرے گا ٹومیٹو، آنیاں، ایون، چکن کا کیمہ بھی کر دے گا برٹ یہ صرف گارلک کرتا ہے اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں کیا پھر میں نے اس میں صرف گارلک ہی کیا تھا اس پر یہ حال ہے چار سے پانچ دفعہ استعمال کے بعد دروپ میرے ہاتھ میں آ گیا پھر میں نے سوچا کیا اس کو شیئر کروں آپ کے ساتھ یا نہ کروں پھر مجھے خیال آئے کہ ہو سکتا ہے ریپیرے بل اور اس کو ریپیر کرنے کی کوچش کرتے ہیں پھر میں نے اس کو چیک کیا تو اس میں کوئی سکروڈ نام کی چیز نہیں تھی تو اس کو زور سے تھوڑا سا دبا کے یہاں سے پریس کیا تو یہ کھل گیا تھا اس کا کیا پر ایزی لی تھوڑا سا دبانے سے ہی اس کو میں نے کھولا کے چیک کیا جائے شاید اندر کوئی گراری ہو یا کوئی چوڑیاں بنی ہوئی ہو جس میں روپ پھر جائے اور ریپیر ہو جائے دبانہ کام میں آ جائے یہ چیز تاکہ پیسے نہ زائیں ہوں کیونکہ ہر خاتون کی خواہش ہوتی ہے کہ چار پیسوں کی بجٹ کی جائے اور اچھا بجٹ گھر کا منٹین کیا جائے تو اس کو میں نے جب کھولا تو اندر ایسی کوئی چیز مجھے سرے سے نظر ہی نہیں آئی جس میں یہ روپ اچھے سے جا کے ریپیر ہو سکے اس کو جب میں نے کھولا تو اس میں صرف یہ ایک تھوڑا سا ویل تھا جو کہ اتر نہیں سکتا تھا اس میں روپ نے نہیں پسنا تھا اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی سی دو پنز نکلی تھی جو اس کو رائٹ اور لیفٹ کی طرف موو کرتی تھی روپ کو اور اسی کے سائٹ پہ ایک طرف سے جو ہے نا یہ روپ کا جو ایک سرہ ہوتا ہے نا اس کو ہلکا سا ایل فی لگا کے جوڑا گیا تھا کہ یہ صرف ایل فی کی مدد سے ہی جڑے گا کہیں اس کسی بھی کونے میں آپ چپتا دیں تو اگر اس کو آپ ریپیر بھی کرتے ہیں تو پھر بھی ہفتہ 10 دن سے زیادہ دوبارہ نہیں چلے گا دوبارہ آپ ریپیر کریں گے کچھ دفعہ کریں گے اور دوسری بات یہ کہ صرف گارلی کرش کرنے کے لیے باقی کوئی بھی چیز اس میں نہیں ہوتی تو ہونسٹلی میرے حساب سے یہ بلکل ہی فیل چیز ہے اگر آپ نے انویسٹ کرنے کے اسی اچھی قولٹی کے اس میں کر لیں لیکن یہ ہند چوپ پر چاہے آپ وہ بڑے سائز ملیں چھوٹے ملیں روپ کا اس میں رنگ وغیرہ جب تک نہیں بنا ہوا تو اس کی مضبوطی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے تو یہ ایسے ہی نکل آئے گا اور پیسے بلکل ڈوب جائیں گے تو بہت ہی ڈسپوائنٹ ہوئی میں اس کو دیکھ کے حالانکہ میں نے کافی یوٹیوبرز کے پاس دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ کہ بہت کوئی کام ہو جاتا ہے کیونکہ بجلی بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور بجلی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی تو کبھی کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا ہو تو اس میں کام ہو جائے گا ہم تو اس میں کام ہو جائے گا تو بائی اس مینی